دلی کے لیے ایک اچھی خبر ہے سموک ٹاور دلی کے سب سے پردوشید علاقہ مانے جانے والے آنند بحار بس اڈا پری سربیں لگائے جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس ٹاور کی انچائی اب 78 فٹ یعنی قریب 24 میٹر ہوگی پہلے اس کی انچائی 60 فٹ رکھنے کی یوزنہ تھی جون 2021 تک اسے پورا کرنے کا لکش نردھارت کیا گیا تھا سموک ٹاور ایک بڑے اکار کا air purifier ہے اس میں لگے پنکھے دوشید ہوا کو کھینچ لیتے ہیں اندر لگے فیلٹر اور انی اپکن وائیو سے کاربن اور دھول کنوں کو الگ کر اسے شد کرتے ہیں پھر اسے واتاون میں چھوڑ دیتے ہیں ایک سمیہ تھا دلی انشیار کی طرح چین کے بڑے شہر دھوئے کی چادر میں لپتے رہتے تھے بیجنگ میں تو لوگوں کو ماس پہننا ضروری ہو گیا تھا سکول کولیج سرکاری سنسطان بند کر دیے جاتے تھے وائیو پردوشن کا ستر کافی خطرناک ہوتا تھا لیکن چین نے اس وائیو پردوشن کے خلاب دو ہزار تیرہ میں جنگ چھیڑی اور آٹھ سال میں اس کا ستر کافی گھٹس کا پردوشن کے کارن ہونے والے سموک کو کم کرنے کے لیے کئی قدموں میں سے ایک تھا سموک ٹاور پیششگیوں کا کہنا ہے کہ اس ٹاور سے ڈھائی کلومیٹر دور تک کی ہوا ساف کی جا سکتی ہے حالانکہ واسطہ میں کتنی ہوا سوچ ہوگی سموک ٹاور چالو ہونے پر ہی اس کے وشلیشن کے بعد ہی پتھا چلے گا اس سموک ٹاور کو لگانے میں لگ بگ 19 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اس ٹاور کا ڈیزائن آئی آئی ٹی بومبے نے تیار کیا ہے اور ٹاٹا پردیکس لیمٹڈ اس کو بنا کر تیار کر رہی ہے اس کے لیے آنند بیہار میٹرو سٹیشن کے سامنے بس سڈے کی 26 سو ورگ میٹر جمین ایس تھائی روپ سے دی گئی ہے ٹاور لگانے کے لیے جمین کی مٹی کی جانس کی جا چکی ہے ساتھ ہی کچھ گڑڈے بھی کھو دے گئے ہیں سموک ٹاور کی ادھار شلہ بنانے کے لیے سریعہ آ چکا ہے جلد باقی نرمان میٹیریل بھی آ جائے گا بتایا گیا ہے کہ سموک ٹاور میں 15 سے زیادہ بڑے پنکھے لگے ہوں گے اے فیلٹر لگائے جائیں گے ڈلی میں ہی اس ورس لاسپت نگر میں 20 فٹ اونچہ سموک ٹاور لگایا گیا تھا آنند بیہار بس اڈہ پریسر میں پائلٹ پروجیکٹ کے روپ میں تیار کیا جا رہا یہ سموک ٹاور دیش کا اتنا بڑا پہلا ٹاور ہوگا اس سے کتنی ہوا سوچ ہوگی یہ سٹیک بتا پانا ممکن نہیں ہے ٹاور لگانے کے بعد وشلیشن اور انیترین کے ادھیان سے ہی یہ سپشٹ ہو پائے گا کہ اس ٹاور سے کتنی ہوا ساف ہوگی آپ کو بتا دے کہ دلی کی سڑکوں پر دھول پی ایم ٹین کے ستر میں بڑھوتری کے لیے 50 فیصدی تک ذیمہ دار ہے سڑکوں سے دھول اٹھانے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس سے 50 فیصدی پردوشن ہوتا ہے اس سمسیہ سے نیدان کے لیے سستے اتیادھونک تکنیک کا استعمال کیا جانا چاہیے دلی میں 69 شب گرہ ہے جس میں کچھ جگہوں پر الیکٹیکل اور سینجی سے انتیم سنسکار کی بھی سوبیدہ ہے اس سے بھی پردوشن فیلتا ہے اس کا اثر آس پاس کے علاقے میں بہت ہوتا ہے اس لیے شب گرہوں میں پردوشن نیانترن کرنے کے لیے اتیادھونک تکنیک کا استعمال ہونا چاہیے دلی کے ہوتل اور ریستراؤں میں قریب 35 ہزار تندور ہے اس سے بھی پردوشن ہوتا ہے حالانکہ دلی کے 5 سٹار ہوتلوں میں اچھی گنووتہ کے تندور ہے لیکن انیہ ہوتل اور ریستراؤں کے تندور سے پردوشن فیلتا ہے واہن ادھیوگیک یونٹ کودا جلانا جنرنیٹر نرمان کاریاں کے دوران دھول پڑوسی راجیوں میں پرالی جلانے کی گھٹنائیں سڑکوں پر موجود دھول تندور یہ سبھی دلی میں پردوشن کو بھڑھانے کے ذیمہ دار ہے ایسے میں کیجریوال سرکار کو چاہیے کہ وہ پردوشن کے نیاموں کا سکتی سے پالن کروائے یہ خبر آپ کے لئے لکھی تھی ہمارے ساتھی پروشن چوہان نے آپ دیکھ رہے تھے دہ بھارت خبر دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ